بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم سٹیڈی کریں گے فیزیکل پروپرٹیز آف الکول الکول کی فیزیکل پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں ان کو ہم سٹیڈی کریں گے تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے جو لور الکول ہوتی ہیں ہمارے پاس لور الکول لور الکول جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کلرلیس ہوتے ہیں ٹاکسک ہوتے ہیں اور لیکویڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جی کرکٹریسٹک سمید رکھتے ہیں کرکٹریسٹک پہلی بات ہمارے پاس کیا ہو گئی جو ہمارے پاس لور الکول ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں could Courtless ہوتے ہیں toxic ہوتے ہیں liquid nature ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں کرکٹریسٹک سمید رکھتے ہیں یہ اس کے پہلی پروپریٹی ہیں جب ہم دوسری پروپریٹی کے اگر ہم بات کریں تو ان کے جو ہیں quailing point کیا ہم بات کریں گے تو جو quailing point of الکول ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں increase ہوتے ہیں by increase molecular mass بوائلنگ پوائنٹ انکریز بائی انکریزنگ مالیکولر میس جو ہی مالیکولر ماس انکریز ہوگا تو بوائلنگ پوائنٹ انکریز ہو جائے گا اور ہمارے پاس میتھانول ہے ٹھیک ہے جی میتھانول میتھانول کا فارمولا CH3 O H ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 64.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے 64.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے جبکہ اسی کے ساتھ اگر ہم ایتھانول کی بات کر لیتے ہیں ایتھانول اب دیکھیں ایک کاربن انکریز ہونے کے لئے سے اس کا ماس انکریز ہو گیا تو دو کاربنیں ہوئیں ایتھانول کیا ہوتا ہے CH3 CH2 O H ہوتا ہے اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 78.3 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے 78.3 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میتھانول کا جو ہے بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے وہ کیا ہے کم ہے ایتھانول تو انکریزنگ مالکولر ماس تو یہاں پہ دیکھیں ایک کاربن ہے یہاں پہ دو کاربن ہیں ایک یہ اور ایک یہ دو کاربن تو ماس کیا ہو گیا چینج ہو گیا تو ماس چینج ہونے کی ویہیں سے زیادہ ماس ہونے کی ویہیں اس کے اندر کیا ہو گئی اس کی بوائلنگ پوائنٹ قدید ہو جائے گا یہاں پہ اگر آپ کو شارٹ پسچن پوچھ لیتے ہیں فارجزم پر کہ ان کا کیا ہے میر تھانول جو ہے وہ کیا ہے میر تھانول میر تھانول میر تھانول ہاف لیس بوائلنگ پوائنٹ ایس کمپیرڈ تو ایتھانول بڑ بیلونگ بڑ دیز یا بود بیلونگ ٹو الکوھرک فیملی ہلا وہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے کہ ایک ہی فیملی کے ممبر ہونے کے باوجود ان کے اندر می تھانول جو ہے ان کا بوائلنگ پوائنٹ کام ہوتا ہے ایتھانول کا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں سمپل آپ نے کیا کہنا ہے کہ جو آپ کے پاس الکول ہوتے ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹ انکریز ہو جاتے ہیں با انکریزنگ مالیکولر ماس جس یہ آپ کا کیا ہے آنسر ہوگا اوکے جی ہم بات کرتے ہیں اگر اچھا ایک اور بات یہاں پہ پوائنٹ آ گیا اگر ہم کیا کرتے ہیں اگر برانچ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک تو اوپر ہم جنرل بات کر رہے تھے یہ نارمل الکول کے بات اگر ہمارے پاس کیا ہے برانچ برانچ الکول ہوتا ہے ایسو میریک الکول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے برانچ تو پھر کیا ہوگا برانچ کا جو ہوتا ہے بوائلنگ پوائنٹ وہ لیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ برانچنگ ہوگی مور برانچنگ لیس بوائلنگ پوائنٹ ٹھیک ہے برانچ ہونے کے دن سے توڑ سکتے ہیں اس لئے کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس کیا ہے اگر یہ میں بیوٹا نول بناتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے بیوٹا نول ہے یہ بیوٹا نول ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ تقریباً ایک سو اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اگر ہم اس کی برانچ پناہ لیتے ہیں اسی کے اوپر تو مطلب ہم کیا کر دیکھتے ہیں فارق مطلب سی ایہ تھیری سی او ایچ اب یہاں پہ یہ برانچ آ گیا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ٹو بیوٹا نول ہو گیا پوزیشن چینج ہو گئی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ پہلے بان بان رہا تھا آپ کیا ہو گیا ٹو بیوٹا نول یہاں پہ اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے نائنٹی نائن ڈگری سینٹی گریڈ ہے تمہیں اس دیکھیں برانچ بننے سے اس کا کیا ہے بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے ڈگریز ہو رہا ہے اسی طرح کہ ہم اس کے اور برانچ بناتے ہیں فار ایکزمپل یہی آپ کی پاس ایک اور ایسو میرک فارم بناتے ہیں جیسے فار ایکزمپل یہ بنا لیتے ہیں CH3 ٹھیک ہے CH3 CH3OH جیسے یہ آپ کی پاس کیا ہے ٹرشیل کول بان گئے تو یہاں پہ اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے یہ کیا ہے تقریباً 83 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور اس انگیر آپ کیا بولیں گے 2 میتھائل 2 پروپا نول 2 میتھائل 2 پروپا نول بولیں گے یہاں پہ اس کا دیکھئیں اب برانچ انکریب برانچ ynزیعہ جیسے بائلنگ پرینٹ مجھے آپ لائے نیکس پرینٹ میں ہم بات کرتے ہیں بائلنگ پرینٹ اف الکول کو کمپیر کرتے ہیں بائلنگ پرینٹ آف الکول کمپیرڈ with alkane ٹھیک ہے تو alkane کے جو boiling plant ہوتے ہیں وہ less ہوتے ہیں as compared to alcohol alcohol کے boiling plant more ہوتے ہیں ٹھیک ہے alkane have less boiling plant as compared to alcohol یا ہم کہیں گے alcohol have more boiling plant as compared to alkane اس کے ریزن کیا ہے کہ alkohol کے اندر جو آپ کے پاس carbon کے سپاس OH group موجود ہے more electronegative ہے ٹھیک ہے تو اس کے بینے سے اس کو پرپاسٹلی negative اور اس کو پرپاسٹلی positive charge ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس hydrogen burning show کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس hydrogen burning کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے liquid behavior show کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کا کیا ہے boiling point کیا ہے زیادہ ہوتا ہے جبکہ alkane کے اندر hydrogen hydrogen burning not present ٹھیک ہے hydrogen burning hydrogen bonding absent ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ carbon اور hydrogen کے درمیان electron equity کا کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے جس کے بینے سے یہ hydrogen burning show نہیں کرتا اور اس وجہ سے اس کا کیا ہے hydrogen boiling plant کام ہوتا ہے اب یہاں پہ اگر conceptual question آپ سے پوچھتے ہیں وہ کونسا question پوچھ سکتے ہیں آپ کو کہہ سکتے ہیں ایکٹھ سکتے ہیں ا Scarse جو اس سے دوتے ہیں اپنے و بوالیں پوائنٹ مارنگ شو نہیں کرتا اس وجہ سے اس کے اندر سٹرونگ انٹریکشن ہونے کے لئے اس کا بوائلنگ پرنٹ زادہ ہوتا ہے جبکہ ایتھین کے اندر ہرڈروجین مارنگ ایکسنٹ ہوتا ہے اس نے اس کا بوائلنگ پرنٹ کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم یہ بات کریں یہ الکول کی سولیبلیٹی کی بات کریں پانکوں پوائنٹ میں ہم بات کرتے ہیں الکول جو ہے پانی کے اندر سولیبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے لور الکول سولیبل ان وارٹر بٹ ہائر الکول آر نار سولیبل ان وارٹر بٹ ہائر الکول نار سولیبل ان نار سولیبل ان وارٹر تو اس کے اندر کیا گرشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں لور الکول کیوں وارٹر کے اندر سولیبل ہیں اور ہائر الکول وارٹر کے اندر سولیبل کیوں نہیں ہیں تو جو لور الکول ہیں یہ ہیڈروجن بارننگ شوک آ جاتے ہیں جب ہمارے پاس ہائر الکول کے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہا ہے الکین کی چینج زیادہ ہو جاتی ہے الکین کی چینج زیادہ ہونے کی وجہ سے سیچوریشن پیدا ہو جاتی ہے سیچوریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہے ہیڈوجن بارننگ کے بیلٹی کام ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے اس کے پانی کے اندر نان پولر نیچر اس کی کریئٹ ہو گئی نان پولر نیچر ہونے کی وجہ سے کیا ہے یہ پانی کے اندر کیا ہیڈوجن بارننگ بھی نہیں کرے گا اس وجہ سے پانی کے اندر یہ حل بھی نہیں ہوگا